بیٹا اسلام علیکم ایمپورٹنس اس کی اہمیت کیا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایڈوینٹیجیز آب بیالوجی بیالوجی کے فائدے کیا ہیں there are the two main advantages of knowledge آب بیالوجی بیالوجی کے نالج کے دو بڑے بڑے فائدے ہیں number one food production and number two is the disease control first of all we will discuss about the food production how we are increasing our food production with the help of knowledge of biology کیا بیالوجی کی وجہ سے ہم نے اپنے خوراک کی پیداوار میں کیسے بہتری لائی ہے ہماری خوراک کی پیداوار کیسے بڑھ گئی ہے food کی پیداوار کیسے بہتری ہم نے اپنے خوراک کی پیداوار کو ہم نے مختلف methods کے ذریعے increase کیا ہے number one improving the varieties we have improved the varieties of the different animals and the plants جو پہلے دیسی بریٹیا موجود تھی چاہے وہ animals کی تھی یا پلانٹ کی تھی ہم نے ان کو پہلے سے بہتر کر دیا ہے we have developed new better varieties of the animals that is cattle, chickens, poultry etc and also like plants crops, fustling, fruits, vegetables ہم نے ان کی varieties کو پہلے سے بہتر کر دیا ہے پیدا کس کو ہو رہا ہے انسان کو ہو رہا ہے ہم اسے پیدا اٹھا رہے ہم نے اپنے فیدے کے لیے animals اور plants کی varieties کو improve کر دیا ہے ایسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ cow کی آج کا کتنی varieties ہے وہ نیلی ہے، راوی ہے، نیو ڈچ ہے، جرمن ہے، نیو جرسی ہے فریزن ہے ایسے طرح نہ صرف ہم نے ان کی گوشت کی پیداوار میں اضافہ کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دودھ کی پیداوار بھی بڑھ گئی ہے پہلے سے پولٹری میں بریلر چکنز کو دیکھ لیا صرف 30 days کے اندر یہ بریلر تیار ہو جائے گا ہم نے گوشت کی پیداوار کو improve کر دیا ہے اگر ہم دیکھیں crops کو فصلوں کو فصلیں تو بہت ساری ہیں وہ چاہے cotton ہو، وہ wheat ہیں، وہ rice ہیں، وہ مکی ہیں یا جوار ہے، باجرہ ہے ان کی ہم نے کئی کئی وریٹینز لانچ کی ہوئی ہیں فروٹز دیکھ لیں، فروٹز کے اندر چاہے وہ اورنجیز ہیں، مینگوز ہیں صرف آپ اکیلے مینگو کو دیکھیں کتنے کسی وریٹی آ چکے ہیں وہ چونسا ہے، لنگڑا ہے، دوسری ہے، یا شانِ خدا ہے، انور رچور ہے جس ہم کہتے ہیں انور لچور، حالانکہ انور رچور ہے بیجیٹیبلز دیکھ لیا؟ تو ہم نے ان کی وریٹیز کو پہلے سے امپروو کر دیا ہے جس کے ویسے ہمارے خوراک کی پیداوار میں اضافہ ہو گیا ہے پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کی وریٹی کو امپروو کیا ہے تو اس میں ٹیکنیکس ہم نے کون کونسی جوز کیا ہے what are the techniques which have been used for the improvement of the varieties number a is the genetic engineering اس ٹیکنیک کے ذریعے بھی ہم نے ان کی وریٹیز کو پہلے سے بیٹر کر دیا ہے genetic engineering ہوتی کہ ہے manipulation manipulation میں اپنے مرضی کا استعمال اپنے مرضی سے استعمال کرنا کس کا جینس کا جینس کا اپنے مرضی سے استعمال وہ genetic engineering ہے یعنی کہ اپنے مرضی کے مطابق جینس کو کسی اور پلانٹ اینیمل میں ڈالنا اور پھر وہاں سے اپنے مطلوبہ نتائج اصل کرنا یہ genetic engineering ہے اسی کے اندر ایک چیز ہا رہی ہے ٹرانجینک organism کیا ہوتا ہے وہ ٹرانجینک organism پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں وہ اینیمل بھی ہو سکتے ہیں وہ بیکٹریرہ بھی ہو سکتے ہیں ہر وہ چیز ٹرانجینک ہے ہر وہ چیز ٹرانجینک ہے جس میں آپ کسی فارنڈین کو ڈال دیں آپ مینپلیشن کر رہے ہیں اپنے مرضی سے اس میں جینس کا آپ استعمال کر رہے ہیں تو جنیٹک انجینک ہے تو ہم نے ٹرانجینک پلانٹس پیدا کر لیا ہے ٹرانجینک انیمنز ہم نے پیدا کر لیا ہے ان میں فارنڈین اے کو ڈال دیں جیسے بڑا میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے پاس رائس ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کی پیداوار کو بڑھا دیا جائے یعنی کہ آپ اس کے اندر گریمز کو ان کے دانوں کی مقدار کو بڑھانا چاہتے ہیں سٹا اس کا بڑا ہو جائیں تو جو آر ایڈی آپ کے پاس رائس موجود ہیں اس میں یہ فارکزمپل پیداوار والا جین زیادے والا موجود نہیں ہے تو آپ وہ جین لیں گے جس سے پیداوار میں اضافہ ہو سکتے تو یہ فارنڈین ہو جائے گا فارنڈین ہو جائے گا تو آپ جب ڈالیں گے اس رائس کے اندر تو اس میں پیداوار میں بھی اضافہ ہو جائے گا کی دیٹنگ ایڈین نہیں ہے ایک اور ٹی نیک ہے کلوننگ اس چپٹر میں کلوننگ کا ذکر بھی آیا گا جیٹیل کے اندر ٹاپک بھی آیا گا بڑا ایمپورٹن ٹاپک وہاں بھی ہے پروڈکشن آف ایڈنٹیکل کاپی ہو وہ اس جیسی کاپیاں اس جیسی سیر تیار کر لینا بائے اس ایکشل میتھر اس ایکشل میتھر کے ذریعے ہو وہ اس جیسی سیر تیار کرنا کلوننگ ہے اور خود وہ جو جاندار ہوگا جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس سے مجھے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے یہ چیز فائدہ مند ہے اس کی آپ بہن ساری کاپیاں اور تیار کر سکتے ہیں یہ فائدہ ہو جائے گا نیکسٹ کہتا ہے ایک اور ٹکنیک بھی ہے جیسے ٹیشو کلچر ہے پروڈکشن بیدہ ٹیشوز ٹیشوز لے کر ایک نئے اینیمل پلانڈ کو تیار کر لینا یہ ٹیشو کلچر ٹکنیک ہے ٹیشو کلچر ٹیشو کلچر ٹیشو کیا ہوتے ہیں ٹیشو کیا ہوتے ہیں ٹیشوز لے کر اس سے نئے اینیمل پلانڈ کو تیار کرنا یہ ٹیشو کلچر ٹکنیک کلاتا ہے تو اس نے آپ کو بتایا کیا بھئی کہ اگر بریٹیس کو ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں تو جو ہم نے ٹیکنیک استعمال کیا یا جب آپ کر سکتے ہیں وہ کون کونسی ہیں ٹیشو کی چیزیں ٹیشو کلچر ٹکنیک ٹیشو کلچر ٹکنیک اگر آپ خوراک کی پیداوار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کو بریٹیس کو امپروو کرنا پڑے گا یا ہم نے ان کی بریٹیس کو امپروو کر دیا ہے نمبر ٹو آر ہے کنٹرولنگ پلانٹ پیتھوجنز اینڈ پیسٹ پلانٹ پیتھوجن اور پیسٹ کو کنٹرول کرنے یعنی کہ وہ چیزیں جو آپ کے پلانٹس کو نقصان پہنچاتی ہیں جسے پلانٹس کو بیماریاں لگتی ہیں ان پیتھوجنز کو ڈیزیز کارزنگ آرگنزم کو اور پیسٹ وہ جو انسیکٹ بغیر ہیں جو ہماری فسوہ کا نقصان کرتے ہیں ان فسوہ کو پلانٹس کو نقصان پہنچانے والے جو کیڑے مکورے ہیں جو پیتھوجنز ہیں انہیں کنٹرول کریں آپ تاکہ آپ کی فی اکڑ پیداوار میں اضافہ ہو جائے تو اس طریقے سے بھی ہم نے بریٹ اپنے ایک فور کی پیداوار کو لان پیتھوجنز پیتھوجنز میں ڈیزیز سکار دنگ آرگنیزم ڈیزیز سکار دنگ آپ پیتھوجنز اللہ پیتھوجنز اللہ کنکسان پہنچانے والے وہ پیتھوجنز ہیں لائک فنجائی ہو سکتا ہے انسیکس ہے پیسٹ پیسٹ the organism we destroy the crops آپ کی فصلوں کو نقصان پہنچانے بلا جاندار ہے اور تیسٹ کہلاتے ہیں تو اس نے آپ کو کہا پلانٹ پیتوجنز لائک فنجائے انسیکس and the pests reduces the yield of the plants اس سے پلانٹ کی پیداوار میں کمی آتی ہے کیونکہ وہ آپ کی فصلیں کھا جاتے ہیں falling methods are used to control اگر آپ چاہتے ہیں پیتوجن اور پیسٹ کو کنٹرول کیا جائے تو پھر کچھ methods آپ کو استعمال کرنے پڑتے ہیں جب methods آپ استعمال کریں گے تو اس سے پیداوار میں اضافہ ہوگا نقصان آپ کا کم ہوگا نمبر ای ہے chemical control کیسے کہ اس کے نام سے زیادہ ہیں chemicals کے ذریعے پیتوجن اور پیسٹ کو کنٹرول کرنا the chemical controller the use of the chemical to control the living organism which are harmful on the plants control through fungicide fungicide وہ chemical ہیں جو کہ فنگس کو فنجائی کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں وہ فنجی سائید ہیں and پیسٹی سائید جو پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے chemical استعمال ہو رہے ہیں تو اگر آپ فنجی سائیڈ اور پیسٹی سائیڈ کے تھو کنٹرول کر رہے ہیں chemical control ہوگا لیکن اس سے کچھ problems بھی ہیں جب chemicals آپ سپری کریں گے پلانٹس کے اوپر تو اس کا کوئی نقصان بھی سامنے آتا ہے سپری کا نقصان ہو سکتا ہے کیا بھی chemicals causes toxicity اس سے زریلہ پن بڑھتا ہے آپ کی خسلوں کے اندر ان کے دانوں کے اندر ان کے پروس کے اندر toxicity آ سکتی ہے ضریلہ پانا سکتا ہے یہ نقصان ہو سکتا ہے cause environmental pollution اس سے فضائی محول میں محول میں محول ہی بڑھتی ہے انسیکٹ بکم ریزسٹنٹ اگر آپ بار بار سپری کریں گے تو انسیکٹ ریزسٹنٹ ہو جائیں گے وہ ڈیٹھ ہو جائیں گے ان کا نقصان بھی کم ہو سکتا ہے جیسے بچہ ہیں نا اگر آپ اسے روزانہ اگر آپ روزانہ اسے ڈانٹیں مارتے رہیں تو ایک دن مار کا سر اس کو پر ختم ہو جائے گا اس کا خوف ڈر ختم ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ سپری بار بر کریں گے تو اس سے انسیکٹ ریزسٹنٹ ہو سکتا ہے دوساما ولا چای روزانص اور گزاز کا ماک مکک کروں کچھ ریزسٹنٹ genلس م Анازمی برمین بوغین آریng لیگر نوازم waving لے دوسام بھی کم کسٹ اللہ آپ ل peek آرینعیزم choľ 안에 مہ software اگرین بے بیولا لیگرین بےavi کا چند ہیں ویڈابہ خدا رس لی detta خمک کرسے چک جو انسیکٹ ہیں ہشرات ہیں ان میں ایک ایفڈ بھی تیلا بھی ہوتا ہے اٹیک آن دا والنٹری اکھروڑ کے درختوں کے اوپر ایفڈ اٹیک کر دیشتا ہے تو اگر اکسان کرتا ہے تو اسے کنٹرول کیسے کیا جو ویسپ کالی جو بھیڑ ہوتے ہیں اور جو کل دے ایفڈ کالی بھیڑ وہاں پر چھوڑ دیں یہ چون چون کے ایفڈ ایفڈ کا صفائیہ کریں گے آپ نے ویسپ کے ذریعے ایفڈ کو کنٹرول کیا ہے ایک لیونگ کے ذریعے دوسرے لیونگ کو کنٹرول کیا ہے یہ بیلدیکل کنٹرول ہے چیزی میں آپ سے کہتا ہوں اگر گھر میں چوہے زیادہ ہوتے تو کیا لی آئیں گے آپ ڈلی لی آئیں گے یہ بیلدیکل کنٹرول ہے نیکسٹ ہے بائیو پیسٹی سائیڈ بائیو میں لائف ہے پیسٹی سائیڈ کیمیکل ہیں سم بیکٹیریاں are used as بائیو پیسٹی سائیڈ بیکٹیریاں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ان پیسٹ کو کنٹرول کریں گے لیکن بیکٹیریاں آپ کو نظر نہیں آتے تو اصل میں آپ پہلے ایک پیسٹی سائیڈ یعنی کے کیمیکل کیار کریں گے اس کیمیکل کے اندر آپ بیکٹیریاں کو مکس اپ کریں گے جب کیمیکل کا سپری ہوگا تو اس کے ساتھ بیکٹیریاں بھی آگے ان پلانس کے اوپر پہنچے گا تو یہ بیکٹیریاں جاتا ہے پیسٹ کو پیسٹی کو مارے گا یہ بائیو پیسٹی سائیڈ بائیو پیسٹی سائیڈ میں ڈیوز آب بیکٹیریاں جو کنٹرول the pest and the pathogens last of together integrated disease management integrated disease management idea the use of all relevant and appropriate methods تمام قسم کے اس سے relevant اس کے متعلقہ اور appropriate اور بالکل ٹھیک طرح کے methods of disease control کسی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر متعلقہ ہربے کا technique کا methods کا استعمال وہ ڈیو میں کسی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر حربے کا استعمال ڈیو میں جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو آپ آج کل کرونا کے بڑے بابائی ہیں اس سے کنٹرول کرنے کے بہت سے طریقے آ رہے ہیں آپ کو بار بار بتایا جا رہے ہیں نمبر ون اپنے ہینڈز کا بار بار آپ ڈھویں ایک طریقہ یہ آگیا ہے نمبر ٹو اب ماس کا استعمال کریں نمبر ٹری گلنس کا استعمال کریں نمبر فور بھیڑ والی جگہ سے جانے سے آپ پریز کریں گلے نہ ملیں کسی کو کسی کا جو برطن ہے استعمال شدہ اسے استعمال نہ کریں آپ وہ مختلف طریقے آ رہے ہیں اسے کنٹرول کرنے کے یہ آئی ٹی ایم میں ہے یا آپ ٹی وی کے ذریعے اخبرات کے ذریعے میڈیا کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے پمفلٹ ہیں سیمینار ہیں ورکشاپس ہیں ان کے ذریعے آپ اگاہی دے رہے ہیں کہ آپ اس کرونا سے بچیں اس بیماری سے بچیں مختلف طریقے آ چکے ہیں یہ آئی ٹی ایم ہیں تو کسی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر ٹکنیک کا ہر حربے کا استعمال وہ آئی ٹی ایم کہلاتا ہے اس نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ پیتوجن اور پیسٹ کو کنٹرول کر لیں پھر بھی پیداوار میں اضاف ہو سکتے ہیں اگر انہیں کنٹرول کیا جائے تو کیسے کریں گے نمبر ایسا کیمکل کنٹرول پھر بیالجیکل کنٹرول بائیو پیسٹیزائیڈ اور آئی ٹی ایم نمبر تھرڈ آر ہیں ہائیڈوپونک کلچر ٹکنیک خورا کی پیداوار اگر آپ پر بڑھانا چاہتے ہیں تو ایک ٹکنیک ہے ہائیڈروپونک کلچر ٹکنیک ہے اس کا استعمال کیا جائے ہائیڈروپونک آتا وارچر پانی کے اندر پلانٹس کو اگانا زمین کا استعمال کیے بغیر پلانٹس کو پانی کے اندر اگانا وہ ہائیڈروپونک کلچر ٹکنیک ہے پلانٹس آر گرون ان دا ایریٹیڈ وارچر ایریٹیڈ ہوا دار جس میں اکسیجن بھی آ رہے اکسیجن کی سپلائی بھی آپ نے دیلی ہے کیسے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگوں نے اکوائرم بنایا ہوتا ہے وہ شیشے کا مرتبان ایک بنا ہوتا ہے جہاں پر فیشز کو چھوڑا ہوتا ہے ایک سائیڈ سے پانی کے بلبلے اٹھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل ایک سائیڈ سے اکسیجن کی اندر سپلائی بھی ہی آ رہے ہوتی ہے وہ ایریٹیڈ وارچر ہے تاکہ اس پانی کے اندر سیڈن میں کم نہ ہونے پائیں ہیویگ مینرل سارس اس وارچر کے اندر مینرل سارس بھی محدود مقدار میں ڈالے ہو دیں کرتے پتے کیا ہے جیسا کہ ہم گھروں میں ایک بیٹی کا استعمال کرتے ہیں پیٹی کی انچائی فارگزمپل وہاں پر آپ لکھی ہے تین فٹ ہے چار فٹ ہے آپ سے انچائی کم کر دیں جیڑ فٹ کر دیں اس کی چڑائی بھی کم کر دیں چڑائی آپ جیڑ دو فٹ کر دیں یعنی کہ انچائی اور چڑائی آپ نے کم کر دیں لنبائی زیادہ کر دیں لیٹسے ہم کہتے ہیں لنبائی آپ اس کی دس فٹ کر دیں پندرہ فٹ کر دیں ایک لوہے کا کنٹینر آپ نے تیار کر لیا اس کی لمبائی دس پندرہ فٹ ہے انچائی ڈیڑھ فٹ ہے اور چڑائی بھی لیٹسے آپ نے ڈیڑھ دو فٹ کر دیں ایک لوہے کا کنٹینر کیار ہو گیا کمرے کے اندر آپ ایسے کنٹینر تین سے چار وہ لگا سکتے ہیں پانی سوز کو بھر دیا پھر ایک محدود مقدار میں کیمیکل سوڈیم پوڑاکشم کلشم کاربونیٹ بائی کاربونیٹ وہ کیمیکلز ڈال دیا حل کر دیا اس کے اندر پھر وہ جو کنٹینر ہے اس کے موں کے اوپر ایک شیٹ لگا لیے ایک کوئی تھرمو شیٹ تھرمو شیٹ کون سے ہوتی ہے اگر آپ تو بزار سے نئے فریجر یا الیکٹرونک کی کوئی چیز لے کر رہے ہیں اس کے گرتے کے اندر ایک وائٹ کتنا موتا گرتا لگا ہوتا ہے وہ تھرمو شیٹ ہے تھرمو شیٹ آپ نے اس کے کنٹینر کے موں کے اوپر چڑھا دینے اور اس میں سراغ بھی کر دینے کتاروں میں سراغ کر دیا تھرمو شیٹ کے اندر جہاں جہاں سراغ کی ہیں وہاں وہاں جا کر آپ نے سیڈلنگ کو ایسے بچو فیٹ کر دینے سیڈلنگ کو ایسے فیٹ کر دینے کہ اس کی روٹس وہ وارٹر کے اندر ہوں تھوڑا سا پلانٹ بہر نکل ہو بس روٹس تھرمو شیٹ کو کریانس کر کے وارٹر کے اندر سسپنڈڈڈڈ ہے پانی کے اندر اب پلانٹ اپنے روٹس کے ذریعے ایسلی نیچے سے وارٹر سارٹ اپٹیک کر رہے ہیں پلانٹ کی گروت فاستر ہو جائے گی پلانٹ کو سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ سائل کے اندر اپنے روٹس کو اس لیے بڑھا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ سائل میں سے کیمیکلز کو نیٹرنٹس کو تلاش کر رہا ہوتا ہے بچارہ اس کو مشکل پیش آ رہی ہو جب آپ نے اس کو پانی کے اندر سسپینڈ کر دیا روٹس اس کی وارٹر کے اندر لڑکی ہوئی ہیں باگی بچارہ پلانٹ بہنی کلابے شیٹ کھے تو روٹس کے ذریعے اس کو ہر چیز ایویلی بل ہوگی پلانٹ کی گروت بڑی فاستر ہو جائے گی لیکن اس ٹیکنیک کے ذریعے آپ جو ویجی ٹیبلز بغیرہ ہیں اسے گروت کروا سکتے ہیں یہ نہیں ہے بڑے بڑے درف لگا دیں جو بھی پلانٹ بڑا ہوگا تو ہر چیز الٹی ہو جائے گی اس میں لگا سکتے ہیں تمارٹر بغیرہ ہیں ان پر اسے کیسے لگا سکتے ہیں یہ دراصل آپ لیبارٹری میں یہ رسط سنٹر میں اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں یوں چو لٹنمند نیوٹریشنل ریپیرمیس آمدہ پلانٹ پلانٹ جو پلانٹ ہے اس کو کتنا نیوٹرنس کتنے میک گدار میں چاہیے پھر آپ اسے پریڈ میں لگاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں بھی اس کو خواد اتنی لگائیں آپ کتنا پانی اس کو لگائیں ٹھیک ہے نا اس کو ٹیک کرنے کے لیے یہ طریقہ مکناتے ہیں اور آسٹرونٹس میزیوز اٹس کرنے کے بینٹیپل سپیس اور آج کل خلا نورد خلا باز یہ بھی چاہ رہیں اس طریقے سے اوپر خلا میں جا کر پلانٹس کو اکھایا جائے یعنی کہ یہ کنٹینر اوپر لے جائیں گے کتنا اوپر لے جانا ہے کنٹینر جہاں گریوٹیشن فورس زیرو ہو جائے گی وہاں دیکھ کنٹینر چھوڑ دیں گے گریوٹیشن فورس زیرو ہونے کی وجہ سے ٹینک کنٹینر نیچے نہیں آئیں گے وینٹ کے رہیں گے یہ بھی دھیان کرنا ہوتا ہے کہ ہر دوسرے تیسے دن پانی کو بھی چین کرنا پڑے گا لیکن اس میں لاغت زیادہ آ جائے گی اوپر ہے کیونکہ یہاں سے آپ ہوای جاہج کے ذریعے جا رہے ہیں وہاں دیکھ کنٹینر کائیں آپ پانی بھریں اور پھر آپ تین دن کے بعد پانی چین کرنے جا رہے ہیں جہاز کے ذریعے اور وہاں سے ٹماٹر توڑنے جا رہے ہیں تو آپ کی لاغت زیادہ آ جائے گی اور آپ کو فائدہ کام پہنچے گا ہاں اپنے گھروں کے اندر چھوڑے بچے سے کنٹینر بنا کر بلٹیوں کے اندر بھی آپ پران کو اس طرح سے گروہ کروا سکتے ہیں زمین کا استعمال کیے بغیر یہاں ہیٹوپونکل کلچر ٹکنیک ہے یہ بڑے ایمپورنک شارٹ پیشن ہے جیتنے بھی یہاں پر یہ میتھڑز آ رہے ہیں بیلزیل کنٹرول، کیمیکل کنٹرول بائیو پیسٹیسائیڈ، آئی ڈی ایم، ہائیٹوپونکل چی ٹکنیک یہ پیچھے آیا تھا کیا بھائی یہ جانٹے کے جیننگ کیا ہے کلوننگ کیا ہے ٹیشو کلچر سارے شارٹ پیشن بھی ہیں یہ لانگ پیشن بھی آتا ہے خوراک کی پیداوار کو بڑھانا کی خلیقہ یہ بھی فور پریزرویشن یہ جو خوراک آپ کے پاس موجود ہے اسے پریزرو کرنے ضائع ہونے سے بچائیں آپ فرمکہ اس کو ضائع نہ کریں آپ ڈیفرنٹ ٹکنیکس آر ایجوز تو پیونٹ پیونٹ سپالچ آ پوٹ بہت سے مختلف ٹکنیک ہم استعمال کرتے ہیں خوراک کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پالک ضائع ہونے ون اس پیسٹوریزیشن پیسٹوریزیشن لویس پاسٹر سائیٹیس تار اب جار کرنا پیسٹوریزیشن is a technique which is used to kill the germs especially bacteria in the liquid food جو آپ کی liquid food drinks کوک بگا رہا ہے یا جامی شیری ہیں یا juices جو ڈبے میں لے کر آتے ہیں یا بچو ملک ہے جو بھی liquid food ہے اگر آپ اسے جم فری کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو طریقہ استعمال ہوگا وہ پیسٹوریزیشن ہے پیسٹوریزیشن میں ایسے 62 degree centigrade for 30 minutes 62 degree centigrade for 30 minutes آپ اس کو چیز کو ایسے بچو دودھ ہے 62 degree centigrade 30 minutes تقریبا اس کو بوائل کرتے ہیں پھر وہ چیز جم فری ہو جانے ہیں یا 71 degree centigrade for the few seconds یعنی کہ اگر تیمپیٹر آپ بڑھا دیں گے تو دیشن کام نہیں ہو جائے گا جب 62 تیمپیٹر منٹس کے اندر تھا جب تیمپیٹر کر دیا آپ نے 71 تو ٹائم سیکنڈ میں آ دیا 62 degree centigrade for 30 minutes یا 71 degree centigrade for few seconds تاکہ اس چیز کو اگر بوائل کیا جائے گا تو جرم فری ہو جائے گا پھر جا کر اس کو ڈبے کے اندر پیک کر دیتے ہیں وہ پیسٹوریزیشن کہناتا ہے جو بھی مارکٹ سے آپ liquid food لے کر آتے ہیں اس کو برور کرنا ہوں جب تیمپیٹر پہ لکھا ہوتا ہے پیسٹورائزد اس طریقے سے اس سے گزار کر اندر پیک کر ہو گئے یعنی کہ وہ چیز ابا جان فری ہے